اب عربوں کی دینی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی حالت کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں عربوں کی دینی حالت کیا تھی؟ عربوں کی دینی حالت بہت بری تھی جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ بہت سے مذہب اس دور میں موجود تھے جن میں عیسائیت، یہودیت، مجوسیت اور ہندومت ہیں مکہ کے اندر کفار اور یہود ملتے ہیں کفار دینی اعتبار سے بہت زیادہ بگاڑ کے شکار تھے ایک عورت دست مردوں سے ایک وقت میں شادی کر دی اور جب وہ بچہ جنتی تو جس کو کہتی کہ اس کو قبول کر لے تو اس مرد کو اس کو قبول کرنا ہوتا تھا اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے بھی آپ کو دنکی ان میں بدھ پرستی عام ہو چکی تھی جانتے ہیں کتنے بدھ تھے خانہ کعبہ کے اندر؟ تین سو ساٹھ بدھ تو بدھ پرستی تو ان میں عام ہو چکی تھی ان کے دل آبا و اجداد کی عظمت سے بھرے ہوئے تھے کہتے تھے کہ ہم انہی کے طریقے پر چلیں گے خواہ وہ طریقہ کتنا ہی گمراہی پر مبنی ہو ہم اپنے فو فادرز کے طریقے کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے اور اس کا ذکر بارہا قرآن پاک میں آتا ہے ہر قبیلے کا مخصوص بدھ تھا یہ بھی حیران کن بات ہے ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک بدھ بنا رکھا تھا بنو حزیل بن مدرکہ کا بدھ سوار تھا بنو قلب ودنامی بدھ کو پوچھتے تھے بنو مزحج نے یغوس کو معبود بنا رکھا تھا بنو خیوان یعوق کے پجاری تھے اور بنو حمیر کا بتھ نصر تھا اسی طرح بنو خزار اور قریش اساف اور نائلہ کی عبادت کرتے تھے یہ مختلف بتوں کے نام ہیں جن میں سوار ود یغوث یعوق نصر اس کو ذکر سور نوح کی آیت نمبر 23 میں بھی آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعٌ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اور وہ کہتے تھے اپنے الہوں کو ہرگز نہیں چھوڑنا اور ہرگز نہیں چھوڑنا وَدْ کو سُوَاعَ کو یغوس کو یعوق کو اور نصر کو یہ وہی بُدھ ہیں جنہوں نے بنا کے رکھے تھے جس کا ذکر قرآن پاک میں سور نوح کی آیت نمبر 23 میں بھی ملتا ہے اس کے علاوہ منات نامی بُدھ ساحل سمندر پر نصب تھا سارا عرب خاصل خاص آس اور خزرج اس کی تازیم کرتے تھے پھر اسی طرح سے ایک لات نامی بُدھ تھا جو بنو سقیف میں پوجا جاتا تھا اب آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے بُدھ بنا کے رکھے تھے ہر فیملی کا الگ بُدھ تھا اسی طرح سے اُزہ قریش یہاں سب سے بڑا اور عظیم بُدھ تھا ان کے بڑے بڑے بُدھوں کے ساتھ ساتھ بے شمار چھوٹے چھوٹے بُدھ تھے جنہیں ہی اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے چھوٹے بُدھ بناتے تھے سائز میں کیونکہ سفر میں لے جانا آسان ہوتا ہے اور گھروں میں رکھتے کیونکہ گھروں میں بڑے بڑے بُدھ تو نہیں آسکتے چھوٹا بُدھ گھر کے لیے اور سفر کے لیے اور بڑے بڑے بُدھوں کو انہوں نے مندروں میں یا خاص جگوں پر پلانٹ کر دیا تھا ابو رجا العتاردی بیان کرتے ہیں کہ ہم پتھر کی پوجا کیا کرتے تھے جب ہمیں اس سے امدہ پتھر مل جاتا یعنی اس سے اچھا پتھر مل جاتا تو ہم پہلا پتھر پھینک دیتے کون سے والے پتھر کو پھینک دیتے جس کو وہ تھوڑے ٹیم پہلے پوجھ رہے تھے اس سے اچھا پتھر مل جاتا تو کہتے کہ ہم پہلا پتھر پھینک دیتے اور دوسرا لے لیتے اگر ہمیں کوئی پتھر نہ ملتا تو ہم مٹی کی ایک ڈھیری بناتے اس پر بکری کا دودھ دھوتے اور اس کا تواف کرنا شروع کر دیتے اسے بخاری نے روایت کی اگر کوئی پتھر نہیں ملتا تھا تو پھر وہ مٹی کی ہی ایک ڈھیری بنا لیتے اور اس پر بکری کا دودھ دھوتے تھے یعنی اس کو پیوریفائی کرتے تھے ایک طرح سے یا مقدس بناتے تھے اور پھر اسی کے گٹ تواف کرنا شروع کر دیتے تھے اب آپ سوچیں کہ ان مشرقین مکہ کی دینی حالت کیا تھی تو اس حالت میں مبتلا تھے یہ مشرقین مکہ یہی بد پرستی عربوں کے لیے رکاوٹ بن گئی تھی کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں اور صحیح معنوں میں اللہ کی تعظیم اور تحقیر کریں اللہ پر ایمان لائیں یوم آخرت پر ایمان لائیں یہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ گئی تھیں یہ بد پرستی میں اتنے زیادہ انوالو ہو گئے تھے جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت انہوں نے نصب کر کے رکھے تھے ایک دو دس پندرہ کی بات ہو تو چلیں کچھ کہیں ہم تین سو ساٹھ تو بہت زیادہ بت ہوتے ہیں اور مکی دور میں یہ بت خانہ کعبہ میں موجود رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرم انہی بتوں کی موجودگی میں توحید پر عمل کرتے رہے اور جب مکہ فتح ہوتا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاتی سے ان تین سو ساٹھ بتوں کو گرا گرا کے توڑا تھا تو یہ مشرقین مکہ کی دینی حالت تھی پھر عربوں کی سیاسی حالت کیا تھی اس بارے میں بھی تھوڑا سا جان لیجئے عربوں میں قبائلی نظام رائچ تھا آپس میں قبائل ایک دوسرے سے اتحاد بنائے ہوئے تھے ایک قوم میں تو یہ نہیں ڈھل سکے تھے کیونکہ قبائلی نظام بناوا تھا البتہ ایسا آپ نے آپ کو متحق کیاوا تھا کچھ قانون نسب اور نسل کے ایسے بنائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ منظم ہو گئے تھے اور عرب قوم ان قوانین کو مضبوطی سے اختیار کی ہوئے تھے اب قبائلی نظام کو اگر آپ تھوڑا سا جانتے ہوں ہمارے ملک پاکستان میں بھی قبائلی نظام ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قبیلہ ہوتا ہے ایک خاندان ہوتا ہے اس کا ایک سردار ہوتا ہے اور سردار ہی سب کچھ ہوتا ہے سردار کا حکم سب کو ماننا ہوتا ہے اور اس سردار کی عوام اس کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں قانون اور حکم سردار کہیں چلتا ہے اس لیے یہ ایک قوم نہیں بن سکتے ہیں یہ ڈیفرنڈ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے لیکن انہوں نے کچھ قانون بنا لئے تھے انہوں نے اس طرح کے قانون بنا لئے تھے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے حلیفانہ تعلق قائم کر لیتا تھا دوستانہ تعلق قائم کر لیتا تھا اس سے ہی ایک دوسرے کے سپورٹیو ہوتے تھے اور ان قوانین کو مضبوطی سے اختیار کیے ہوئے تھے یعنی بہت ہی اچھے سے ان قوانین پر چلتے تھے قبیلے کا سردار وہ بن سکتا تھا جو وہ شجاعت جمع مردی اور سخاوت جیسے اوساف رکھتا ہوں یعنی جو بہت بہادر ہو جو بہت زیادہ سخی ہو وہی قبیلے کا سردار بن سکتا تھا قبیلے کے سردار کو سماجی اور مالی حقوق حاصل تھے بہت سارے بینیفٹس ان سرداروں کو حاصل تھے سماجی حقوق میں اہم ترین یہ تھا کہ قبائلی سردار کی تعظیم اور تقریم کی جاتی تھے بہت آنرز کی جاتے تھے آپ پڑھیں انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ سردار تھے ان کی کرسی پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا ان کے آگے کوئی نہیں چل سکتا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادہ کے پاس پرورش پا رہے تھے تو واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اپنے دادہ کے آگے چلتے تھے تو دادہ برا نہیں مانتے تھے دادہ کی کرسی پر بیٹھتے تھے تو دادہ برا نہیں مانتے تھے لیکن عربوں کے سرداروں کی وہ ویلیو تھی وہ تعظیم اور تقریم تھی کہ ان کے آگے کوئی نہیں چل سکتا تھا ان کی کرسی پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا پھر آپ دیکھئے کہ سردار کے حکم کی تعمیل ہوتی یعنی سردار نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے پتھر پر لکیر ہے پھر اسی طرح سے اسے قاضی تسلیم کیا جاتا یعنی سردار فیصلے کرنے کا بھی حق رکھتا تھا یوں سمجھ لیجیو سارے پاورز سردار کے پاس تھے پھر سردار کے مالی حقوق جو اس کو حاصل تھے وہ کچھ یہ تھے کہ مال غنیمت میں سے ایک چوتھائی حصہ سردار کو ملتا تھا ون فورتھ تو ہے ہی سردار کم اس کے علاوہ اسے یہ حق حاصل تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے جو چیز چاہے اپنے لئے پسند کر لے یعنی مال غنیمت جمع کر کے اس کے سامنے لائے جاتا تھا اس پورے مال میں سے اس کو جو پسند ہے وہ پہلے نکال لے پھر اس کے بعد بند فورتھ بھی اس کو ملے گا اس کے علاوہ جنگ سے قبل دشمن کا جو مال ہاتھ لگ جائے اس پر بھی سردار کے سوا کسی اور کا حق نہیں ہوتا یعنی جنگ ہونے سے پہلے اگر دشمن کا کوئی مال ہاتھ لگ جائے تو وہ بھی سردار کا مال غنیمت میں جو چیز ناقابلے تقسیم ہوتی وہ بھی سردار کی مثلا ایک ہی لانڈی پکڑی گئی ہے اب اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے سردار کی اور ہو سکتا ہے کوئی دوسری ایسی چیز ہو جو تقسیم نہیں کی جا سکتی ہو تو وہ بھی سردار کی ایک آئرابی شاعر نے اس سے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اے سردار تجھے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ دینا تجھے تیری پسندیدہ چیز دینا تیرا حکم ماننا جنگ سے قبل حاصل ہونے والا دشمن کا مال تیرے حوالے کرنا اور ناقابلے تقسیم اشیاء تیرے سپورٹ کرنا ہمارے فرائز میں ہے اس طرح کہ تو اشار کہتے تھے اپنے سردار کے لئے اتنا آنر دیتے تھے اپنے سردار کو اب بتائیے کہ یہ سردار مسلمان ہو جائے اور اپنی سرداری چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار مان لے آسان تھا ان کے لئے اسی لئے یہ نہیں چھوڑتے تھے اپنی سرداری اپنے پاورز کتنا مشکل تھا دوسرا ان کا کلین مشرقین مکہ کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں میں سے کیوں نہیں آئے سرداروں میں سے آ جاتے تو ہماری سرداریاں باقی رہتیں ہماری کرسی ہمارا عوضہ بھی ہمارے پاس رہتا تو ان کے لئے بہت ڈفکل تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کریں یہ کہتے تھے مکہ اور تائف کے اتنے بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ربوت دینی تھی اللہ کو کوئی سردار نہیں ملا اس بارے میں بھی قرآن پاک میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ان حقوق کے مقابلے میں کون سے حقوق جو سردار کو ملے ہوئے تھے مالی اور سماجی اس کے مقابلے میں سردار کے بھی کچھ فرائز اور ذمہ داریاں ہوتی تھیں وہ امن کی حالت میں بہت زیادہ سخاوت کرتا یعنی اپنے قبیلے والوں پر بہت زیادہ خرچ کیا کرتا تھا اور حالت جنگ میں سب سے آگے رہتا یعنی جب امن ہوتا تو یہ بہت زیادہ اپنے قوم پر خرچ کرتا تھا لیکن جب جنگی حالت ہو تو یہ فرنٹ لائن کا فوجی ہوتا تھا پھر اہدو پیما اور سلا کے مہائدے کرتا یعنی پیس ایگریمنٹس بھی کیا کرتا تھا پھر قبائلی نظام میں آزادی ہر چیز پر غالب تھی ان کو اپنی آزادی بہت پیاری تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اپنی آزادی سے عشق تھا ایک عرب آزاد فضاء اور آزاد معاشرے میں جنم لیتا اور اسی میں ہی نشونما پاتا تھا وہ آزادی کو عشق کی حد تک چاہتے تھے یعنی آزادی ان کو بہت پیاری تھی ظرم اور ظلت تسلیم نہیں کرتے تھے یعنی غلام بننا ان کو پسند نہیں تھا پھر یہ کہ قبیلے کا ہر فرد اپنے قبیلے کی خاطر انتقام لیتا قبائلی نظام آپ دیکھیں کتنا مضبوط ہے اور قبیلے کے ہر فرد کی مدد کرتا خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر ان کے ہاں ایک اصول تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم لڑائیاں بہت معمولی وجوہات پر ہوتی اور ان قبائل کے درمیان لڑائیاں بہت طویل اور شدید ہوتی ہیں بہت چوٹے چوٹے ریزنز پر لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی بھی وضعات انشاءاللہ آگے کروں گی ان میں مشہور ترین لڑائی حرب فجار ہے ان بڑی لڑائیوں کے علاوہ بھی لوٹ مار کے واقعات ہوتے رہتے تھے اور اس کی وجہ کوئی شخص بھی ہوتا اس لوٹ مار کی وجہ کوئی شخص بھی ہوتا یا آسائش زندگی کے حصول کے لیے بھی یہ لوٹ مار کرتے تھے اسی لیے قبائل کو یہ خوف تاری رہتا تھا کہ کوئی قبیلہ آ کر انہیں لوٹ نہ لے تو یوں کہہ سکتے ہیں بہت بدمنی تھی بہت ہی زیادہ اتنی بدمنی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اسلام کس چیز کا پیغام دیتا ہے آمن کا پیغام دیتا ہے اب عربوں کی اقتصادی حالت کیا تھی عرب علاقے میں کچھ اکتا نہیں تھا یہ کپڑے بننے اور چمڑا رنگنے کا کام کرتے تھے گلہ بانی کرتے اور حرمت والے مہینے میں تجارتی بزار اور میلے لگتے تھے ایگزیبیشنز وغیرہ لگتی تھیں حرمت والے مہینوں میں لوگ ہج کرنے آتے تھے اور وہاں پر کچھ چیزیں سرانکے میلے لگتے اور یہی ان کا معاشقہ سب سے بڑا ذریعہ تھا اس طرح یہ سودی کاروبار بھی بہت کرتے تھے لوگوں کو سود پر کرز دیتے تھے اور بسا اوقات سود اصل کرز سے کئی گناہ زیادہ ہو جاتا تھا یوں سمجھ لیجئے اگر سور پہ کسی کو ادھار دیئے تو سور پہ سود لیتے تھے اور اتنا سود بڑھ جاتا تھا کہ بسا اوقات سود اصل کرز سے کئی گناہ زیادہ ہو جاتا گربت ان میں بہت تھی اسی لیے لوٹ مار کرنے والے لوگ بھی بہت زیادہ تھے تو یہ ان کی اقتصادی حالت تھی پھر یہ کہ قریش کے دو بڑے تجارتی کافلے مشہور تھے جس کا ذکر سور قریش میں آتا ہے ایک موسم سرما میں یمن کی طرف جاتا تھا یعنی سردیوں میں یہ یمن کی طرف جاتے تھے اور دوسرا موسم گرما میں شام کی طرف جاتے تھے یعنی گرمی کے موسم میں یہ شام کی طرف جاتے تھے بڑا پور امن سفر کرتے تھے جبکہ ان کے ادگت کے لوگ اگوا ہو جاتے تھے آس پاس کے لوگ اگوا ہو جاتے تھے اتنی بدمنی تھی لیکن یہ ٹرائولنگ جو ان کی ہوتی تھی یہ بڑی سیف ہوتی تھی اور یہ بڑے پور امن سفر کرتے تھے تجارتی کافلے میں یہ لوبان لے جاتے ہیں اودھ گوند گرم مسالے اسی طرح سے کھجور اور اتر وغیرہ لکڑی کا سامان چمڑا یمنی چادریں اس طرح کے کچھ چیزیں جو ہیں جو کہ عرب میں ملتی نہیں یا پھر یہ امپورٹ بھی کرتے تھے یعنی درامت بھی کرتے تھے یہ ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں اس کے ایک شپمنٹ بناتے اور شام اور فلسطین لے جاتے ہیں پھر وہاں سے گندم لاتے اور اناج لاتے کیونکہ مکہ میں تو کچھ نہیں اکتا تھا تو کھانے پینے کی چیزیں پھر شام اور فلسطین سے آتی تھی پھر اسی طرح سے منقہ لاتے منقہ کہتے ہیں کشمش کو ڈرائی گریپس کو کہتے ہیں انگور کو جب خوش کر دیا جاتا ہے تو وہ کشمش بن جاتی ہے تو وہ کشمش لاتے زیتون لاتے وہاں سے اور شام کے بنے ہوئے کپڑے بھی لاتے ان کے ہاں یہ ساری چیزیں برینڈڈ فوڈ اور پروڈکس تھی گندم ان کے ہاں برینڈڈ فوڈ تھا باہر سے آنا والا کھانا تھا کیونکہ ان کے ہاں گندم نہیں بنتی تھی اور انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں سے قیدیوں کو لاتے تو قیدیوں کو گندم کی روٹی کھلائے جاتی خود بے شک جگو کی روٹی کھاتے قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا اس نے سروک کیا جاتا تھا تو یہ ان کے دو بزنس ٹرپ تھے جس کی وجہ سے یہ کافی اچھا ٹائم گزار لیتے تھے پھر عربوں کی معاشرتی حالت عرب اپنے حسب نصب کی بنیاد پر فخر کا ازار کیا کرتے تھے اپنے نصب کو محفوظ بنانے کی انتہائی کوشش کرتے تھے اس وجہ سے عرب عرب میں ہی شادی کرتے یہ اپنے سوا کسی دوسری قوم سے سسرالی رشتہ قائم نہیں کرتے تھے یعنی عربی شخص عربی عورت سے شادی کرے گا تاکہ ان کی نسلیں پیور رہیں تاکہ خوبیاں نسلوں میں چلتی رہیں تاکہ زبان بھی پیور رہیں کیونکہ جب آپ آؤٹر فیملی شادی کرتے ہیں تو ویلیوز مکس اپ ہو جاتی ہیں تو ایرابز اس میں بڑے کانشس تھے بہت زیادہ محتاط تھے وہ کہتے تھے نہیں ہم صرف عربوں میں ہی شادی کریں گے تاکہ ہماری نسلیں پیور رہیں ہماری زبان پیور رہیں ہماری ویلیوز سیم رہیں گو کہ اسلام نے اس چیز کو ختم کیا اور واضح کیا کہ شرف کی بنیاد صرف تقویٰ ہے نیک آرمال ہے جو چیز شادی کے لئے دیکھنی چاہیے وہ تقویٰ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا کتنا نیک ہے پھر اسی طرح سے شیر و کلام کی بڑتری اور اس کا اظہار کرتے ہیں اس پر بھی ان کا بڑا زوم تھا کہ ہم زبان دان ہیں عام باتچیت بھی شیر و شاہری میں کرتے تھے اور خود کو زبان دان کہتے تھے شاہری ان کے لئے قابل فخر کام تھا کہتے تھے یہ بڑا آنرڈ کام ہے ہمارے لئے کسی قبیلے میں اگر ایک شاہر پیدا ہو جائے تو وہ اس قدر خوش ہوتے تھے اس قدر کسی اور چیز پر خوش نہیں ہوتے تھے آج ہماری فیملی میں جیسے کوئی انجینئر بن جائے تو فیملی والے خوش ہوتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں کہتے تھے ہماری فیملی میں تو اتنے شاہر ہیں تو شیر اور کلام کی بڑھتری اور اس کا اظہار کیا کرتے تھے پھر عرب معاشرے میں عورت کو بہت ہی زیادہ حقیر سمجھا جاتا یعنی ایک معمولی سامان کی طرح عورت کو سمجھا جاتا تھا اور یہ ترکے میں یعنی ویراست میں تقسیم ہوتی تھی جیسے ویراست میں دوسرا مال تقسیم ہوتا ہے اسی طرح سے عورت بھی تقسیم ہوتی تھی بڑے بیٹے کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر سکتا تھا یا پھر اس کی شادی کہیں اور ہونے سے روک بھی سکتا تھا یعنی اپنی سوتیلی ماں سے باپ کے فوت ہونے پر وہ شادی کر لیتا جس کو اسلام نے آ کے ختم کیا اور اس بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر بائیس میں آتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحْ عَابَاءُكُمْ مِنَ النِّسَائِ اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح نہیں کرو یعنی جو تمہاری ماں ہیں بے شک سوتیلی ہیں ماں تو ہے نا تم ماں سے شادی نہیں کر سکتے یہ تمہاری حرام ہے کیوں یہ حرمت والا رشتہ ہے لیکن اس دور میں یہ ہو رہا تھا کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے بڑا بیٹا شادی کر لیتا تھا یا اسے کہیں اور شادی کرنے سے روک دیتا پھر یہ کہ عورت کا وراثت میں کوئی حق نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کر دی کہ عورت کا بھی وراثت میں حق ہے اسی طرح سے بیٹیاں ان کے لئے باعث آر تھیں بیٹیاں ان کی پسندیدہ اولاد نہیں تھیں بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جنگ نہیں کر سکتی یہ کما نہیں سکتی اور اگر دشمن کے ہاتھ میں چلی جائے تو کھلونا بن جاتی اسی وجہ سے یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے یعنی یوں کہہ لیجے کہ قتل اولاد جیسا بڑا جرم کرتے تھے ان کے ہاں جب عورت حمل سے ہوتی تو گھر کے پچھوارے میں ایک گڑا پہلے سے ایک خود کے رکھتے تھے کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو سیدھا اس کو گڑے میں دبا دیں گے زندہ درگور کر دیں گے اور کچھ قبائل میں یہ تھا کہ بچی چھ سال کی ہو جاتی تو پھر اس کو زندہ درگور کرتے ہیں اور ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے جنہوں نے اپنا یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کیا تھا انہوں نے اپنی چھ سالہ بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنی بیٹی کے لئے گڑا کھود رہا تھا اور میرے کپڑوں پر مٹی آ رہی تھی تو میری بیٹی میرے کپڑوں سے مٹی صاف کر رہی تھی اور وہ بتاتے ہوئے رو رہے تھے خود بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوئے بھی رو رہے تھے خیر پھر وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ تو وعدہ ہے کہ دور جاہلیت میں کیے گئے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ عورت کی کیا وقت تھی عرب معاشرے میں تو یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے زمین میں زندہ دبا دیا کر دیتے تھے پھر یہ کہ عربوں میں کئی قسم کے نکاح رائج تھے ان میں سے کوئی بھی طریقہ نکاح اختیار کر لیا جاتا تو یہ اسے عیب نہیں سمجھتے تھے اس بارے میں عزت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں بیان کرتی ہیں بتاتی ہیں کہ جاہلیت میں چار قسم کے نکاح تھے ایک نکاح تو وہی تھا جو آج کل لوگ کر رہے ہیں باقاعدہ شادی ہوتی ہے جو ایک نکاح تو وہی تھا دوسرا نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ عورت جب حیث سے پاک ہو جاتی تو اس کا شہر اسے کہتا کہ فلان شخص سے ازدواجی تعلقات قائم کرو اور خود اس سے الگ ہو جاتا اور ازدواجی تعلق برقرار نہ رکھتا پھر جب دوسرے شخص سے اس کا حاملہ ہونا واضح ہو جاتا تو شہر اگر چاہتا تو اس سے ازدواجی تعلق قائم کر لیتا یہ طریقہ اس لئے اختیار کیا جاتا تاکہ پیدا ہونے والا بچہ آلہ صلاحیتوں کا مالک ہو اس مقصد کے لیے آلہ صلاحیتوں کے مالک شخص کا انتخاب کیا جاتا تھا اس نکاح کو نکاح استبدع یعنی آلہ نسل کی اولاد کے حصول کا ذریعہ کہا جاتا تھا ایک شہر اپنی بیوی کو خود کسی اور کے پاس بھیجتا تھا اور وہ آدمی آلہ صلاحیتوں کا مالک ہوتا اور جب وہ اس آدمی سے تعلق قائم کر کے پریگنٹ ہو جاتی تو اس کو اپنے پاس واپس بلا لیتا آپ سوچیں یہ زنا نہیں تو کیا ہے کھولا زنا ہے لیکن یہ اس طرح کا نکاح کیا جاتا تھا تاکہ ان کے بچے اچھی کالٹیز والے پیدا ہوں تیسرا نکاح یہ تھا کہ مردوں کی جماعت جن کی تعداد دس سے کم ہوتی تھی ایک عورت سے ازدواجی تعلقات قائم کرتے جب وہ عورت بچہ پیدا کرتی تو وہ عورت ان تمام مردوں کو بلاتی اور کوئی مرد آنے سے انکار نہیں کر سکتا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک عورت دس مردوں سے ایک طرح سے شادی کرتی تھی جو پیچھے میں آپ سب بھی ذکر کر رہی تھی وہ یہی والی بات تھی جب وہ بچہ جنتی تو تمام مردوں کو بلاتی اور کوئی مرد آنے سے انکار نہیں کر سکتا تھا جب سب مرد ان کے ہاں جمع ہو جاتے تو وہ ان سے کہتی کہ تمہارا میرے ساتھ جو تعلق تھا تم اس سے بخوبی واقف ہو میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے پھر جس مرد کا وہ چاہتی نام لے کر کہتی کہ یہ بچہ تمہارا ہے اس طرح بچے کا نصب اس مرد سے جوڑ دیا جاتا اور وہ مرد اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا تھا یعنی وہ آفیشیلی پھر اس کا باپ بن جاتا حالانکہ اس عورت سے دس کے قریب مردوں نے جسمانی تعلق قائم کیا تھا یہ بھی زنا تھا چوتھا طریقہ نکہ یہ تھا کہ پروسٹیٹیوٹ یعنی جسم فروش عورتیں اپنے گھروں کے باہر جھنڈے لگایا کرتی تھیں بہت سے لوگ ان کے پاس بردکاری کرنے کے لئے آتے تھے وہ ہر کسی کو آنے دیتی تھی جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اس عورت کے پاس آنے والے تمام مردوں کو جمع کیا جاتا اور ایک قیافہ شناس قیافہ شناس کہتے ہیں جو چہرے کو میچ کر سکتا کو بلایا جاتا جو بچے اور باپ کی مشابیت دیکھ کر فیصلہ کرتا پھر جس شخص کے بارے میں وہ فیصلہ دیتا اس بچے کا نصب اس کے ساتھ ملا دیا جاتا تھا یعنی اسی کی اولاد اس کو سمجھا جاتا اور وہ شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تمام نکاح ختم کر دیئے صرف وہ طریقہ باقی رکھا جس پر آج لوگ عمل کر رہے ہیں یعنی نکاح مسنونہ جس پر آج لوگ عمل کر رہے ہیں اسی وہ باقی رکھا پھر یہ کہ چھپی دوستیوں کا تو رواج عام تھا جس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے پھر اسی طرح سے طلاق کے حوالے سے بھی بہت معاملات گڑھ بڑھ میں تھے اور اب کسرت سے طلاق دینے کے عادی تھے ان کے ہاں طلاق دینے کے لئے کوئی تعداد متین نہیں تھی ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا پھر رجوع کر لیتا پھر طلاق دیتا پھر رجوع کر لیتا اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا یعنی نہ عورت کو حقوق زوجیت ملتے یعنی وہ نہ ان کو بیوی بنا کر رکھتے اور نہ آزادی کہ دوسری جگہ نکاح کر سکیں اسلام کے آغاز تک یہی طریقہ تھا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں اس بارے میں بھی حکم نازل فرمایا خیر اس آیت کی تو بہت زیادہ تفسیرات ہیں لیکن اتنا مختصرا بتا دوں کہ مردوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تین طلاقوں کا حق دے دیا تین طلاقوں کے بعد اس مرد سے اس عورت کا تعلق ہاتم ہو جاتا ہے پھر لوٹ مار اور حملے اور لڑائیاں عام تھی میں اس کا بھی ذکر آپ سے بھی کر رہی تھی کہ بہت زیادہ لوٹ مار تھی بہت زیادہ حملے ہوا کرتے تھے اور لڑائیاں ہوا کرتی تھیں ان کی مشہور جنگ جنگیں بسوس تھی اس جنگ کی وجہ ایک آدمی کی اونٹنی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا بہت چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر لڑائیاں ہوتی تھی اس جنگ کی وجہ ایک آدمی کی اونٹنی تھی ایک شخص نے اس اونٹنی کو اپنی چراغہ میں دیکھا تو اسے تیر مارا پھر یہ جھگڑا لوگوں کے درمیان بڑھتا چلا گیا اور اتنا بڑا کہ چالیس سال تک زبردست لڑائیہ ہوتی رہی اب آپ وجہ دیکھئے کیا وجہ ہے پھر اسی طرح سے ایک جنگ داہش تھی اس جنگ کی وجہ یہ بنی کہ دو گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوا تھا اب اپنے گھوڑے کو جتوانے کے لیے دوسرے گھوڑے کو دھکا دے کر گرا دیا گیا تو پھر جس کا گھوڑا جیت گیا اس سے لڑائی شروع ہو گئی اور کافی طویل لڑائیاں اور جنگیں چھڑ گئیں اس میں وجہ دیکھئے کیا وجہ ہے پھر آس اور خزرج کے باہیمی جنگیں بھی مشہور ہیں بہت زیادہ ان دو فیملیز کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں حالانکہ آپس میں کزنز تھے چچا ذات تھے اس کے باوجود بھی بہت لڑتے تھے اور پھر اسلام لانے کے بعد یہ بھائی بھائی بن گئے جس کا ذکر بھی قرآن پاک بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی اور یہ اللہ کی سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ آپس میں جنگیں کر کر کے تھکتے نہیں تھے نسل در نسل جنگیں چلتی ہیں نسلوں کو تو بساوقت وجہ بھی نہیں پتا ہوتی تھی کہ کس وجہ پہ ہمارے فور فادرز نے یہ جنگ شروع کی تھی لیکن وہ لڑتے تھے پھر یہ کہ بعض قبائل صرف اس مقصد کے لیے حملہ کرتے تھے کہ دوسروں سے اس کا مال چھینے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا گربت بہت تھی تو لوٹ مار بہت زیادہ تھی اور آزاد لوگوں کو قیدی بنا کر فروخت کرتے تھے زید بھر ہرسا کا نام سنا ہے آپ نے آپ کو بتا یہ آزاد عربی نسل تھے لیکن اسی طرح کہ کوئی لڑائی ہوئی تھی اور اس میں یہ قیدی بنا دیئے گئے اور پھر یہ بیچے گئے اور پھر حضرت خدیجہ کے قزن نے ان کو خدیدہ تھا اور پھر حضرت خدیجہ کو دیا تو حضرت خدیجہ نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توفتن زید بن حرسا دیئے تھے اب یہ آزاد عربی نسل آدمی جو کہ غلام بن گیا انہی لڑائیوں کے نتیجے میں اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم آزاد نسل فارسی تھے آزاد انسان تھے لیکن اسی لوٹ مار کی وجہ سے یہ بھی غلام بنا دیئے گئے اور پھر ان کو بیچ دیا گیا اسلام نے اس لوٹ مار کا اور غرط گری کا خاتمہ کیا اور امن و امان قائم کیا کیا حالات ہوں گے آپ سوچیں کس طرح کی بد امنی تھی یعنی کوئی بھی اپنا آپ کو سیف محسوس نہیں کرتا تھا بہت مشکل حالات تھے پھر جو یہ ایرپس تھے یہ یہود و نصارہ کی طرح اہلِ کتاب نہیں تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور نہ ہی یہ اہلِ علم تھے بلکہ یہ نہ خوندہ تھے یعنی illiterate تھے پڑھے لکھے نہیں تھے ان کو نہ تو پڑھنا لکھنا آتا تھا اور نہ یہ علمِ حساب سے واقف تھے mathematics بھی نہیں جانتے تھے اکثر لوگوں کی یہی حالات بہت توڑے لوگ تھے ان کے درمیان جو پڑھے لکھے تھے اپنی جہالت اور محدود معلومات کے باوجود بھی عرب بہت ذہین تھے بہت فتین تھے میموری ان کی بلا کی تھی ان کو چیزیں بڑی یاد رہتی تھیں تو اتنی ڈیٹیلز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ان کی جو یہ خوبی تھی کہ ان کے پاس بلا کا حفظہ تھا ان میں کچھ طبیب بھی تھے لیکن وہ اپنے ایکسپیرینس بیس تھے نالج بیس نہیں تھے خیر یہ اچھے طبیب تھے ان کی میموریز بہت اچھی پھر خوش زوق بھی بہت تھے اچھا زوق رکھتے تھے کھانے پینے کے حوالے سے اور پہنے اورنے کے حوالے سے بھی یہی اسلام لانے کے بعد بہترین عالم دانشور اور فقی بن گئے پھر ان کی اخلاقی حالت بہت بری تھی کیونکہ یہ شراب پیتے تھے جوا کھیلتے تھے کافلوں پر حملہ کرتے تھے جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑا لوٹ مار کرتے دشمنیاں مول لیتے ظلم کرتے خون ریزی کرتے قتل کرنا تو ان کے لئے کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں پھر جذبہ انتقام کی تسکین کرتے یعنی بدلے لے کے اپنے آپ کو سکون ملاتے مال غصب کر لیتے یتیموں کا مال کھا لیتے سودی لیندین کرتے تھے چوری زنا اور تب یہ ساری چیزیں بہت عام تھی ایربز میں دیکھا جائے تو ان کی اخلاقی حالت ٹھیک نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی ان میں اچھی صفات تھی اچھی عادات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا تاکہ جو بری عادات ہیں اس کی کریکشن کی جائے اور جو اچھی عادات ہیں جس کی وجہ سے یہ اسلام کو دنیا میں پھیلائیں جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بہت ساری اقوام اس وقت موجود تھی لیکن اللہ نے عربوں کو چنا پہلی خوبی ان کی جو تھی وہ بڑے ذہین و فتین تھے جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر بھی کیا کہ ان کی میمری بہت اچھی تھی اور یہ بڑے شفاق دل کے مالک تھے تمام اقوام سے بڑھ کر حافظے کے مالک تھے آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات جتنی بھی اقوام اس وقت موجود تھی ان سب میں سب سے زیادہ اچھی میمری رکھنے والے یہ عربز تھے پھر عربوں کے لغت بہت وسیع تھی ان کی ڈکشنلی بہت زیادہ وسیع تھی اور یہ بات ان کی ذہانت اور قوت حافظہ کی دلیل ہے اچھا بڑی حیران کن بات ہے کہ عربی میں شہد کے اسی نام اسی طرح سے لومڑی کے دو سو نام ہیں شیر کے پانچ سو نام ہیں اونٹوں کے ہزار نام ہیں اور اسی طرح سے تلوار کے بھی کئی نام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسیعہ کی اونٹنی کا نام پتا آپ کو قصوہ اب آپ دیکھیں اونٹوں کے بھی نام رکھے ہوئے تھے اچھا اونٹوں کے نام اونٹوں کے ہی تھے وہ ہزار کی تعداد میں تھے وہ نام انسان نہیں رکھتے تھے ٹھیک ہے محض اشاروں سے بات سمجھ جاتے تھے اور یہ محاورہ آپ نے سنا ہے اقل مند کو اشارہ کافی ہے اس سے آپ ان کی اقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں بہت انٹیلیجن تھے بہت ہی زیادہ آپ سوچیں اتنے نام یاد رکھنے کے لیے مضبوط حافظے کی ضرورت ہوتی ہے پھر جود و سخہ ان کی بہت ہی ہائیلائٹڈ خوبی تھی یعنی یہ عربوں کا بنیادی وصف تھا اگر کسی شخص کے پاس ایک اونٹنی ہوتی اور اس کے گھر مہمان آ جاتے کہ یہ اپنی اونٹنی کو زباہ کر دیتے ہیں یہ نہ سوچتے کہ کل کیا ہوگا ہم تو اس اونٹنی پر سامان تجارت لے کر جاتے تھے اب اس کا کیا بنے گا ہمارا تو کام کاج خراب ہو جائے گا کچھ نہیں سوچتے تھے مہمان آیا ہے ایک ہی اونٹنی ہے زباہ کر دو اتنے جود و سخہ کے مالک تھے سخاوت بہت کرتے تھے پھر اس کے علاوہ بہادری ان میں بہت تھی مردانگین میں بہت تھی اور دلیری بھی بہت تھی عربوں میں عرب لڑائی کی موت کو باعث فخر اور بستر پر آنے والی موت کو باعث زلت سمجھتے تھے وہ کہتے تھے لڑائی میں اگر ہم مر جائیں تو یہ موت ہمارے لئے باعث فخر ہے بستر پر اگر ہم مر رہے تو یہ باعث زلت ہے ایک شخص کو جب اس کے بھائی کے قتل کی خبر ملتی تو وہ کہتا اگر وہ قتل ہو گیا تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس کا باپ بھائی اور چچا بھی قتل ہوئے تھے اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی تبعی موت نہیں مرتا ہم تو نیزوں کی انیوں انیوں کہتے ہیں نوک اور تلواروں کی سائے میں مرتے ہیں یعنی یہ باقاعدہ اس پر خوش ہوتے تھے ہمارا کوئی سردار تبعی موت نہیں مرا اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم میں سے کوئی قتل ہو اور اس کا قصاص نہ لیا جائے یعنی اگر ہم میں سے کوئی مرا ہے تو اس کا قصاص لیا گیا یعنی ہم نے اس قاتل کو پھر مارا ہے ہمارے خون تلواروں کی دھار پر بہتے ہیں تلواروں کی دھار کے سوا اور کسی چیز پر نہیں بہتے بہت بہادر تھے اور آپ دیکھیں یہی بہادری ان کو کام آئی آگے جنگوں میں اور جہاد میں پھر یہ کہ وعدوں کو پورا کرتے تھے بڑے وفادار قسم کے لوگ یہ ایرابز تھے بہت ساف گوھ تھے اور سچے بھی تھے یہی وہ کالٹیز تھیں جس بیسس پر اللہ تعالی نے اس قوم کو چھنا اور اب جھوٹ سے نفرت کرتے تھے اور عیب خیال کرتے تھے کہتے تھے یہ جھوٹ بولنا یہ عیب ہے اس لئے اسلام میں داخل ہونے کے لئے صرف زبان سے شہادت دینا کافی تھا پھر صبر و کنات اور قوت برداشت بہت زیادہ رکھتے تھے یہ عربی لوگ جب کھانے بیٹھتے اپنے دستر پہ تو تھوڑا پیٹ کھالی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بسیار کھوری بسیار کھوری کہتے ہیں اوور ایٹنگ کو زیادہ کھانا کھانے کو کہتے ہیں یہ بسیار کھوری ہوشیاری کو ختم کر دیتی کہتے ہیں اگر ہم زیادہ کھائیں گے تو ہماری اکلوں کو زنگ لگے گا اس لئے ہم زیادہ نہیں کھاتے اور جو زیادہ کھانا کھاتا تھا اس کو لالچی تصور کر دیتے اور اچھا انسان نہیں مانتے تھے اسی وجہ سے آپ دیکھئے کہ صحابہ کرم نے اکثر و بیشتر ایسے حالات دیکھے کہ پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا آپ انشاءاللہ جنگے خندق کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہر صحابی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے یعنی کافی بھوک برداشت کی انہوں نے اسی لئے برداشت کر سکتے تھے کیونکہ ان کے اندر سبر بہت تھا برداشت بہت تھی قنات بہت تھی یعنی کہ سہرہ میں رہتے تھے اس وجہ سے سٹرانگ بھی بہت زیادہ تھے کیونکہ جو سہرہ میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ گرمی بہت برداشت کرتے ہیں اور وہاں کا جو ڈرائی ویدر ہوتا ہے اس کو بہت بیئر کرتے ہیں بھی رہنے کے عدی ہوتے ہیں یہ چیز بھی ان کے بڑے کام آئی جسمانی قوت بھی ان میں بہت تھی پھر بلند حوصلوں کے مالک تھے ڈرتے نہیں تھے بلکل نہیں ڈرتے تھے کسی سے اس لئے آپ دیکھئے کہ کہیں پر بھی خیمہ لگا کر سو جاتے تھے راتوں کو سفر کر لیتے تھے بہت بلند حوصلے کے مالک تھے پھر یہ کہ ماف کر دیتے تھے اور پناہ بھی دیتے تھے یعنی جس کو ماف کر دیا اس کو واقعی ماف کر دیتے تھے اور اس کو پھر پناہ بھی دیتے تھے یعنی عربوں نے جس کو پناہ دے دی ہے اب کوئی اور اس کو انقصان نہیں پہنچا سکتا تھا پھر ہمسائیوں کے حقوق کا خیال لگتے تھے پڑوسیوں کا بڑا خیال لگتے تھے جن کے بہت قریب رہتے تھے یعنی جن کے خیمے ان کے خیموں سے قریب ہوتے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جن کی دیوار ان کی دیوار سے ملتی ان کا بڑا خیال لگتے تھے تو عربوں کا معاشرہ اس دور میں افضل ترین معاشرہ تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس معاشرے کا انتخاب کیا گیا فارسیوں رومیوں ہندووں اور یونانیوں کے مقابلے میں یہ ایک نادر معاشرہ اور عالی مرکز تھا اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھیجا گیا عرب چنے گئے کیوں ان میں ایسی خوبیاں تھیں جو ان کے حق میں بہتر ثابت ہوئیں اور مددگار بنیں کہ انہوں نے اسلام کے قلمے کو آگے بڑھایا اسلام کو سپورٹ کیا یہ وہ کالٹیز تھیں ان کے اندر کہ جس سے اسلام کو سپورٹ ملا اس دور میں دیگر جتنی بھی اقوام تھے ان میں یہ خوبیاں نہیں تھی ان تفصیلات کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے لوگ کس طریقے سے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے کس قدر وہ بگار کا شکار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ ضرورت تھی لوگ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ چکے تھے لٹرلی آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ لوگ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ چکے تھے اتنی زیادہ برائی عام ہو چکی تھی ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اللہ کی رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ انبیاء آیت نمبر ایک سو آرٹھ میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اللہ کی سراسر رحمت ہے اور اسی طرح سے سورہ آل امران آیت ون سکسٹی فور میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْرُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِّنْ قَبْلُ لَفِي ضُلَالٍ مُبِينٍ اللہ نے البتہ تحقیق مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور یہ لوگ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے کھلی گمراہی میں پڑھے ہوئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہم سب کے لئے بہت بڑی نعمت اسی لئے آپ جب جب سور احضاب کی آیتیں سنیں گے جب ہم سیرہ شروع کریں گے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے گا کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تُو نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اطا کیا رسول اطا کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا اور اتنا بہترین نبی جو نبیوں کا سردار ہے جو مخلوق میں سب سے عالی ہے اب آپ بتائیے کہ اس سیرت کو پڑھنا کتنا ضروری ہے یہ جو آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھیں یہ اسی لئے رکھیں تاکہ ہم احساس کر سکیں کہ دنیا میں کتنی زیادہ ضرورت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خلاصے کلام یہ ہے کہ ہم نے سیرت کے مقصد کو جانا کہ کیوں سیرت پڑھنا ضروری ہے پھر ہم نے سیرت کے لفظی معنی کو بھی دیکھا اور استلاحی معنی کو بھی دیکھا پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومیں اس دنیا میں آباد تھی ان کے بارے میں مختصرا پڑھا تاکہ ہم جان سکیں کہ انسانیت کو کس قدر ایک رہنما کی ضرورت تھی پھر ہم نے عربوں کے اقسام کے بارے میں پڑھا پھر ان کی دینی حالت کو دیکھا ان کی سیاسی حالت کو دیکھا معاشی معاشرتی اور اخلاقی حالت کے بارے میں بھی پڑھا اب انشاءاللہ جو نیکس کلاس ہوگی ہماری اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی فیملی کو مکہ میں آباد کیا تھا تو کیا ہوا تھا اور کس طریقے سے وہ وہاں پر سیٹل ہوئے کس طریقے سے ان کی فیملیاں بڑھیں تو تفصیلات انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے تو آج سیرت کا ٹاپک بس اتنا ہی و آخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الیک سبحانک اللہم و بحمدکا